دنیا میں ایسے جانور ہے جسے دیکھ کر آپ کے ہو سور جائیں گے ان میں کچھ ایسے جانور ہے جن کا دھر سے سر نہیں ہوتا ہے اور ایسے بھی جانور ہوتا ہے جس کا سر کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس سے ہی کئی گناہ بڑے جانور کو بڑے آسانی سے نگل جاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسے ایک جانور اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے یا آپ کیسے لرپائیں گے ان سے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی بھی ہے جسے سننے کے بعد آپ چوک میں پر جائیں گے تو آئیے سرو کرتے ہیں ہنڈی نولیج کے ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ براجیل کے امیاجون جنگل کے پاس رہنے والے ایک سکس کی ہے جس میں وہ سک نکلتا ہے امیاجون کی جنگلوں کی سیر کرنے کے لیے بلکل اکیلے ان کے پاس زیادہ پیسہ تو نہیں ہوتا پھر بھی امیاجون کے رہشوے جاننے کے لیے اپنے جمعے ہوئے پیسے سے ایک ناؤ کرائے پہ لیتا ہے اس کے بعد امیاجون کے جنگلوں میں وہ سیر کرنے لگتے ہیں بہت دیر تک امیاجون کے جنگلوں میں گھومنے کے بعد اسے کوئی خونخان جانور دیکھنے کو نہیں ملتا امیاجون کے جنگلوں کے بارے میں اس نے آن لائن اور کتابوں میں بہت ساری گھٹنائے پڑا تھا پھر اچانک ایک جیب ان کے انگلی پر اچانک سے حملہ کر دیتا ہے جس کے چلتے اس کے ایک انگلی ہاتھ سے گائب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ سکس ایک پیر کے نیچے اپنے انگلی کو پکر کے بیٹھ جاتا ہے اس پیر کے نیچے بہت سارے ٹائم بٹانے کے بعد ان کو ایک لگتا ہے کہ اس کے آس پاس اور کوئی موجود ہے اور ایسے لگنے کے بعد جب وہ پیچھے مرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اینکونڈا اس کو دکھائی دیتا ہے اور اوہ اینکونڈا ساف اس آدمی کو نگلنے کا پورا تیاری کر چکا تھا ایسا پریشتیتیوں میں جب آدمی آ جائے تب اس کو کیا کرنا چاہیے اوہ اپنے کتابوں میں اوہ کئی پرے تھے اسی حساب سے ساف کے موں کے طرف اپنے پیر کو رکھ کے جمع پر سو جاتا ہے اور اوہ کئی کتابوں میں پڑا تھا کہ ایسا ہونے سے ساف کسی کو نگل نہیں سکتے لیکن سچ مانئے اس سکس کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اینکونڈا اتنا بڑا تھا کہ پہلے اس آدمی کو پڑی طرح سے جکر لیتا ہے تب اس سکس کے دماغ میں آتا ہے کہ چاکو سے ان اینکونڈا کو وہ گھائل کر سکتا ہے لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اس آدمی کو اپنے چاکو ناؤ میں چھوڑ کے آنا پڑتا ہے اور اسی بیچ اس اینکونڈا اس آدمی کو پیر کی طرف سے آدھا نگل لیا تھا اور اس کے پیر ساپ کے پیٹ میں ایسیڈ ہونے کی بجا سے گلنے لگتا ہے اور درد کے چلتے اے بیکٹی پڑی طرح سے بےہوس ہو جاتا ہے لیکن تین چار گھنٹے کے بعد اس سکس کی پھر سے نیند کھلتی ہے اور اے سکس اپنے آپ کو جندہ بھی پاتا ہے اور آگ کھولنے کی بعد اے اپنے چاروں طرف اس اینکونڈا کو دھوننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس اینکونڈا اسی جگہ سے چلا گیا ہوتا ہے لیکن ایسا کیا ہوا تھا کہ اینکونڈا آدھی آدمی کو نگلنے کے بعد بھی آدمی جندہ ہے آئیے جانتے ہیں اس کے جان بچانے والا اور کوئی نہیں تھا پر کی جنگلوں کا راجہ سیر تھا اب سوالیں اٹھتا ہے کہ سیر اس جنگلی اینکونڈا میں حملہ کیا تو اس انسان کو جندہ کیوں چھوڑ دیا اور اس سکس کے پیروں کے جھوٹے پوری طرح گلے ہوئے ملتے ہیں اس کے چلتے کچھ بگانیوں نے پلاسٹیک کے سوٹ پہن کے اپنے آپ کو اینکونڈا سے نگلنے کی کوشش کیا تھا جس میں آکسیجن کی پوری بھوستہ کیا گیا تھا بعد میں پتا چلتا ہے کہ اینکونڈا کے سریر کے بھی تر صرف اور صرف پانی جیسے ترل پدرت رہتا ہے جو کی مدد کرتا ہے کسی بھی بڑے سے بڑے جانور کو گلانے کے لیے حالانکہ اینکونڈا کے پیٹ میں اگر کوئی جانور پر جاتا ہے تو اس جانور کو گلنے میں دو سے تین دن کا وقت لگتا ہے لیکن پلاسٹیک کے جھوٹے اتنے جلدی کیسے گل گئے ایسے بھی اور سوال آج بھی حیران کرتی ہے دوستو ایماجون کے جنگل میں ایسے بہت سارے راز چھوٹے ہوئے ہیں جن کو جان کے آپ کے ہو سر جائیں گے اور ایسے انٹریسٹنگ راز اور انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے ہندی نالج کی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور آج کے ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگیں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے انفرمیٹیو اور رہشیوے ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ تب تک اپنے فیملی کے ساتھ سست اور شرکسیت رہیے گا